جنابِ مطرم علیم رضا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں دل سے مانتے بھی ہیں بڑے اچھے انداز میں آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرمونا رہے تھے ساتھی ساتھ منقبتِ غوثِ آزم بھی پل رہے تھے آپ حضرت بڑی اچھی طریقے سے سمات کر رہے تھے اللہ رب العزت سلامت رکھے آپ پورا مجمع زندہ دریقہ صلوب پر نبی کی محبت نہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں جو جو غوثِ آزم سے محبت کرتے ہیں ایک مرتبہ بولیں یا غوثِ المدد حضور غوثِ آزم کہتے ہیں میرا نام وحی لیتا جس کو میں پسند فرماتا ہوں اگر آپ نے حضور غوثِ آزم کا نام لے لیا تو یاد رکھو حضور غوثِ آزم نے آپ کو پسند فرما لیا اور حضور غوثِ آزم کہتے ہیں میرا چاہنے والا میرا ماننے والا اگر مجھ کو مدد کے لیے پکارے اگر وہ شیر کے جبلے میں بھی ہو تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں اب ایک مرتبہ بولیں یا غوثِ المدد ایک مرتبہ بولیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ بولیں لباک یا رسول اللہ لباک یا رسول اللہ میرے دل کی تمنہ ہو یہی برسو سے اے مولا میرے دل کی تمنہ ہو یہی برسو سے اے مولا کروں بغداد میں جا کر زیارت ہو سیازم کی میرے دل کی تمنہ ہو یہی برسو سے اے مولا کروں پاکناج میں جا کر زیارت ہوا سے عظم کی جہاں سے بھی پکاروں گا مدد کو آگی جائیں گے جہاں سے بھی پکاروں گا مدد کو آگی جائیں گے پری ہی خوبصورت ہے سماعت ہوا سے عظم کی جہاں سے بھی پکاروں گا مدد کو آگی جائیں گے پری ہی خوبصورت ہے سماعت ہوا سے عظم کی اور علی بھائی سنے سمانہ کہہ رہا ہے یہ زمانے سے سمانے سے زمانہ کہہ رہا ہے یہ زمانے سے پڑھے گی ہر زمانے کو ضرورت خواہ سے عظم کی زمانہ سے زمانہ کہہ رہا ہے یہ زمانہ سے پڑھے گی ہر زمانے کو ضرورت خواہ سے عظم کی مصیبت ڈال دینا مردوں کو جلا دینا مصیبت ڈال دینا مردوں کو جلا دینا یہ سب توہیں ادنا کرامت خواہ سے عظم کی مصیبت ڈال دینا مردوں کو جلا دینا یہ سب توہیں ادنا کرامت خواہ سے عظم کی یاد رکھو ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں امام حسن سے محبت کرتے ہیں حسین پاک ڈھٹے تھے میدان اس چند میں آواز آ رہی تھی حسین علی اکبر کو ہم نے شہیو کیا علی اسکر کو ہم نے شہیو کیا قاسم کے گردن پتھیر ہم نے مارا حسین باپت چلے جاؤ تم کو بھی چھولا نہیں جائے جا حسین باپت چلا جا میں کیفان ہوں حسین نے فرمایا میں بھی تو چھتان ہوں حسین باپت چلا جا میں بہت ہوں حسین نے فرمایا میں حق و صداقت کی صورت ہوں پیر ہوں حسین تیرے سینہ فیدار ہو جائے گا حسین نے فرمایا دین کا بیڑا پار ہو جائے گا حسین باپت چلا جا تُو اکیلا ہے فرمایا میرا خدا بھی تو اکیلا ہے حسین باپت چلا جا سندگی کا رشتہ ٹھوٹ جائے گا حسین نے فرمایا نانا کا دین کے ان سے چھوٹ جائے گا حسین باپت چلا جا تُو کیا سا ہے فرمایا میرے ہاتھوں میں گو سر کا کاسا ہے اے حسین جان بڑی چیز ہے جان بچالو فرمایا مجھے حکم ہے قرآن بچالو شب نیر ہوں اب روپ نبل ڈالوں گا اس تعدہ انہیو کو کچھڑ ڈالوں گا موت کے در موت کی سختی کیسی میں لیے میری پھوشاک بدل ڈالوں گا موت سے در موت کی سختی کیسی میں لیے میری پھوشاک بدل ڈالوں گا مبالک بات کی مستحق ہے اظہری کمیٹی والے جنہوں نے پڑی اچھی محفیت سجائی ہے میرا دل یہ کرتا ہے مدینہ شریف سے بہار آئی ہے لیڈیا اگراد اب چناب موت رب علی بن جزید صاحب قبلہ نے جس نام تبیشان نہیں فرمائی ہے اب انہی کی باری آئی ہے تشریف نہ رہے ہیں اولاد غصی عظم اولاد رسول اولاد علو خطیم عزیشان خطیم ہندوستان جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا سید محمد رزوان صاحب قبلہ تشریف نہ آئے گے لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ خاموش رہنے سے ہی آ جائیں گے اتنی آسانی سے رہی آئیں گے حضرت علامہ مولانا سید محمد رہے ہیں تو کئی جا کر کسی اس صاحب قبلہ پر شیف لائیں گے آپ حضرت دونہ ہاتھ اٹھائیں گے اور نبی کا پرچم منایں گے دونہ ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ رہائیں گے اور زمانے کو یہ بتائیں گے ہمارے جسم کے اندر جو دل ہے اس دل کے اندر کسی دنیا دار کی محبت نہیں کھولنا بہت ضروری ہے عدو کے راز اب تو کھولنا بہت ضروری ہے یہ خاموشی آنے والی نسل کو گنگا بنا دے گی بہت چپ رہ لیے اب بہت ضروری ہے محبت سے بولیے نارے دکبیر ماشاءاللہ اب لگا محبت رسول کے مکمل نیٹورگ حاضر ہیں اور محبت سے بولے نارے دکبیر نارے رسالہ نارے حسید مسلقے آنہ حضرت قیزانے آنہ حضرت حضور سید رزوان میاں صاحب کی بلا نارے تکبیر نارے رسالہ ترے سر پہ گنبت کسافہ مدینہ پناہ دونوں عالم کچھاتا مدینہ خدا تک پہنچتی نہ کیوں گم کی جب بھی پتے کی جگہ پہ لکھاتا مدینہ وہ بچتے دیوں کو زیہ بخش دیں گے ان آنکھوں کو نیجا دکھالا مدینہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا سبا الطریق و جعلانا التوفیق خیرا رفیق والصلاة والسلام على من كان نبیم و آدم بين الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاجملین سیدنا محمد و آلہ و آسحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةَ لا تبدیل لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا الٰہی رحم فرماء مصطفیٰ کے واسطے آمین یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے ہاں مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدے کربلا کے واسطے احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندہِ رزاق حضرتِ تاجل اسفیہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نمہ کے واسطے غوثِ عظم بمنِ بے سر و ساما مددِ قبلِ دین مددِ کعبہِ ایمان مددِ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی زعی فانوں شکستہ رات پشتی بحقِ خواجہ عثمان حارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نہ رئے یا غوثِ عظمی زنم دمزہ شیخ احمد رزا خان قطبِ عالمی زنم یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحری حم مغرق خزیدی سہل لنا اشکالنا حضرات خطبہِ مسلونہ کے بعد میں نے قرآنِ مجید برحانِ رشید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیتِ مقدسہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آئیے اس کا ترجمہ اس کا ٹرانسیلیشن کرنے سے قبل اس کے متعلق ارض و معروف سے پیشتر بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں سب مل کر اللہ کے محبوب دانہِ غیوب پیغمبرِ عظم نورِ مجسم سرورِ کائنات فخرِ موجودات حاکمِ ارد و سماوات باعی سے تخلیقِ کائنات احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربارِ گوہربار میں والی حانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درودِ پاک کا حدیعہ پیش کر لیں پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ سلاتہ وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھ کو کیا دیں گے تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہے دو سرا پہ چھوڑ دیں توجہ پوری میری طرف رکھیں تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہے دو سرا پہ چھوڑ دیں تُو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دیں تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہے دو سرا پہ چھوڑ دیں تُو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دیں اور اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تُو ہے کون اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تُو ہے کون یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے اور کیا ہے سنت کیا ہے بدعات فیصلات خود نہ کر یہ بریلی کے امام احمد رضا پہ چھوڑ دے یہ بریلی کے امام احمد رضا پہ چھوڑ دے حضرات کون امام احمد رضا وہ امام احمد رضا جس کا ایک ایک لمحہ یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا تھا کون امام احمد رضا وہ امام احمد رضا جس نے اپنی پوری زندگی عشق خدا اور عشق مصطفیٰ میں گزار دی کون امام احمد رضا وہ امام احمد رضا جو اپنی پوری زندگی اللہ کی مقدس کتاب خود بھی پڑھتا رہا دوسروں کو پڑھاتا رہا کون امام احمد رضا وہ امام احمد رضا جو اپنی پوری زندگی قرآن اور حدیث کو سمجھتا رہا دوسرے مسلمانوں کو سمجھاتا رہا یہی امام احمد رضا ہے بریلی کی سرزمین ہے امام احمد رضا خان اپنے حجرے میں بیٹھتے ہیں نبی کی حدیث کو پڑھتے ہیں امام احمد رضا نبی کی حدیث کو پڑھ رہے ہیں آپ نے میرے نبی کی حدیث اٹھائی کیا پڑھتے ہیں حدیث کے اندر پڑھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ القرین کی آنکھ دکھنے لگی بہت زیادہ تکلیف ہے علی تکلیف میں مبتلا ہے سرکار نے فرمایا اینہ علی علی کہاں ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور علی کی آنکھ دکھ رہی ہے علی آنکھوں میں تکلیف ہے علی جو ہیں وہ آشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہے سرکار نے فرمایا علی کو لے کر آؤ صحابہ اکرام نے حضرت علی کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا ازہان کو میرے قریب لائیں اور میرے جملوں کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کریں حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں آشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہے سرکار نے فرمایا علی کیا ہوا عرض کرتے ہیں سرکار آنکھوں میں تکلیف ہے آنکھوں میں درد ہے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو میرے نبی نے اپنے لعاب دہن کو لیا اور علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈال دیا حضرت علی کا بیان ہے آپ فرماتے ہیں ادھر پہنبر آزم نے اپنے لعاب دہن کو میری آنکھ میں ڈالا ادھر اللہ نے مجھے شفائے کاملہ اتا فرما دی اب آپ غور کریں جب نبی کے لعاب کا اتنا کمال ہے تو پھر نبی کی آل میں کتنا کمال ہوں آہا ہا جب اللہ نے اپنے نبی کے لعاب میں اتنا کمال لکھا ہے کہ علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگے تو فوراں شفا مل جائے پھر اللہ نے اپنے نبی کی آل میں کیا کیا کمال لکھے ہوں گے آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں امام احمد رضا سرکار کی حدیث کو پڑھ لئے ہیں امام احمد رضا نے حدیث میں پڑھا علی کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے میرے نبی نے اب آپ کو کو علی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگا دیا علی کے شفاہیں کاملہ مل گئی امام احمد رضا نبی کی حدیث کو پڑھتے ہیں امام احمد رضا نے پڑھا میرے نبی نے اپنے آپ کو کھاری کوئے میں ڈال دیا تو وہ کھاری کوئے بھی آب شیری کا چشمہ بن کر اُبلنے لگا امام احمد رضا خان آگے بڑھتے ہیں چند کے احد کا میدان ہے نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت اکاشہ ہے تلوار ٹوٹ گئی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارز کرتے ہیں آقا ہتیار ٹوٹ گیا تلوار ٹوٹ گئی ہے میرے نبی نے اشاعت فرمایا اے اکاشہ کیا چاہتے ہو ارز کرتے ہیں آقا آپ مجھے ہتیار اکا فرما دے ازہان کو قریب لائیں حضرت اکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی ارز کیا سرکار ہتیار چاہتا ہوں میرے نبی نے نگاہ نبوت کو اٹھایا سامنے ایک خجور کا درخت کھڑا تھا سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی اس خجور کی ٹہنی کو توڑ کر لائے صحابی خجور کی ٹہنی توڑ کر لائے اور سرکار نے اس ٹہنی کو حضرت اکاشہ کے دست مبارک میں دے دیا اور سرکار نے جملے رشاد فرمائے اے اکاشہ یہ تیرا ہتیار ہے حضرت اکاشہ نے خجور کی ٹہنی کو لیا یا ایک صحابی کا عقیدہ ملاحظہ کریں اللہ اکبر خجور کی ٹہنی لی اسے اس طرح سے گھماتے ہوئے میدان جہاد میں پہنچے میں نے عالم تصور میں حضرت اکاشہ کے دامن کو تھام لیا ارس کیا اے عاشق رسول اے صحابی رسول اے پیغمبر عظم کے دیوانے میدان جہاد میں جا رہا ہے ایک خجور کی ٹہنی ہاتھ میں ہے کفار کے پاس تیز بھار تلوارے ہیں ان کے پاس نیزے ہیں ان کے پاس پھالے ہیں تیرے سامنے کفار و مصرقین جو ہیں ان کے پاس داردار ہتھیار ہیں تمہارے ہاتھ میں ایک خجور کی ٹہنی ہے جوام ملے گا حدیث کی کتاب میں عاشق رسول کہے گا صحابی رسول کہے گا اے نادان اس خجور کی ٹہنی کو نہ دے بلکہ اللہ کے محبوب کے اس دفت مبارک کو دے جس دفت مبارک نے مجھے خجور کی یہ ٹہنی عطا بابا نارے ربی نارے رسالت نارے غوثیت حسرقِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت حضور سید رزبان میاں صاحب کے براہ زندہ پاس زندہ پاس سبحان اللہ حضرت نبی کی حدیث پڑتے چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرتِ اکاشا نے اس خجور کی ٹہنی کو لیا میدانِ احد میں پہنچ گئے حضرتِ اکاشا جا رہے ہیں عالمِ تصور میں کسی عاشق نے کہا اے اکاشا خجور کی ٹہنی آپ کے پاس کافروں کے پاس تیز دھار تلوارے ہیں ان کے پاس نیزے پھلے ہیں آپ ان کا مقابلہ کیسے کروگے اکبر کاشا نے کہا ہوگا جوان ملے گا حدیث کی کتاب سے اے نادان خجور کی ٹہنی کو نہ دیکھ بلکہ اس دستِ مبارک کو دیکھ جس میں مجھے یہ خجور کی ٹہنی عطا فرمائی ہے ارے وہ اللہ کا محبوب ہے اس دستِ مبارک کا کمال یہ ہے اگر ڈوبے ہوئے سورج کی جانب اٹھا ہے تو ڈوبا ہوا سورج بھی یہ اللہ کا محبوب کا وہ دستِ مبارک ہے اگر چاند کی جانب اٹھا ہے تو چاند بھی دو ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے اللہ اکبر حضرتِ اکاشا اس خجور کی ٹہنی کو لے کر میدان میں پہنچے آپ فرماتی جم میں میدان میں گیا جس ظالم جابر بدبخت کی طرف میں خجور کی ٹہنی سے اشارہ کرتا تھا وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جاتا تھا المختصر یہ جنگ سماپ ہو گئی جنگ جو ہے وہ پوری ہو گئی اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرمائی یہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارز کرتے ہیں آقا میں جس بدبخت کی طرف جس مشرک کی طرف جس ظالم کی طرف جس دشمن خدا دشمن رسول کی طرف تہنی دکھاتا تھا وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جاتا تھا سرکار نے فرمایا اے میرے عاشق سل تُو نے اللہ کے نبی کی ذات پر بھروسہ کیا تھا اللہ نے تیری مدد کے لیے اپنے فرشتے کو پھئی بابا نہ رہی تکبیر نہ رہی رسالت نہ رہی غوشیت مشلقی عالی حضرت فیضان عالی حضرت زندہ باز زندہ باز سباہ امام احمد رضا نبی حدیث کو پڑھتے چلے جا رہے آگے بڑھتے ہیں امام احمد رضا خان نے پڑھا ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے ارز کرتے ہیں سرکار سر میں درد بہت رہتا ہے رکو کرتا ہوں سجدہ کرتا ہوں قیام کرتا ہوں اللہ کی عبادت کرتا ہوں مجھے نماز میں مکمل خشو اور خضوح حاصل نہیں ہو پاتا سرکار نے اس صحابی کے سرے مبارک کو پکڑا اور اپنے سرے اقدس سے ٹچ کر دیا سبحان اللہ یارب تو کیا ہی تو مچل کے سبحان اللہ سرکار کی بارگاہ میں یہ صحابی آئے ارز کیا حضور سر میں بہت درد رہتا نماز پڑھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں تکلیف کی وجہ سے درد کی وجہ سے مکمل خشو اور خضو نماز میں نہیں آ پاتا سرکار نے فرمایا کیا تکلیف ارز کرتے ہیں سرکار سر میں بہت زیادہ درد رہتا میرے نبی نے اس صحابی کے سر کو اپنے سر اقدس سے ٹچ کر دیا اب یہ صحابی فرماتے جیسے ہی سرکار کے سر اقدس سے میرا سر ٹچ ہوا اللہ نے مجھے شفائی کاملہ بھی اتا کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے سر کے اندر یہ کمال پیدا ہو گیا اگر میں اپنے سر کو کسی بیمار کے جسم سے ٹچ کر دیتا تو اللہ تعالی اسے بھی بیماری سے شفا عطا فرما دیتا آلہ حضرت پڑھتے چلے جا رہے ہیں اگر کوئی پریشان حال بیمار سرکار کی بارگاہ میں آیا سرکار نے دعا فرمائی اللہ نے اسے شفا کاملہ آجلہ عطا فرما دی آلہ حضرت نے بریلی کے سرزمین سے جب سرکار کے ان موجزات کو سرکار پکار اٹھے اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان بابا نارے تقویر نارے رسالت نارے غوثیت مسلقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت سجد رزوان نیا صاحب کے بلا زندہ باز زندہ باز قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حضرات میں نے مختصر سے جملوں میں امام احمد رزا خان فازل بریل بھی رضی اللہ عنہ کا تعارف آپ کو کرایا آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ سرکار اعلی حضرت بھی ہیں عظیم البرکت بھی ہیں مجدد دین و ملت بھی ہیں اللہ اکبر علم کی چٹان بھی ہیں بزم سنیت کی پہچان بھی ہیں قوم سے ہیں پتھان نام ہے امام احمد رزا خان ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق خدا اور عشق مصطفی میں بھوپ ہوا تھا ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خوف خدا اور عشق مصطفی میں مستغرق تھا یہ وہی امام احمد رزا خان تھے جو کوئی اگر سرکار کی بارگاہ میں ادنا سے غستا کی کرتا امام احمد رزا خان بول پڑتے حضرات میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں آج آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ہماری ازانوں کو بند کرنے کی بات کر رہا ہے کوئی نمازوں پر پاوندی کا مطالبہ کر رہا ہے اور ایک آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق جہاد سے ہے یہ وصیم رزوی بدبخت یہ کہتا ہے ان چھپیس آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے اس لیے کہ جب مسلمانوں کے بچے یا مسلمان قرآن کی ان چھپیس آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ماذا اللہ یہ بدبخت کہتا ہے قرآن کی یہ چھپیس آیتیں جو ہیں یہ آتن بات کو بڑھاوہ دے رہی ہیں لیکن حضرات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو آتن بات کو یہ دہشت گردی کو بڑھاوہ دیتی ہو بلکہ قرآن کا ایک ایک لفظ سلامتی والا ہے قرآن کا ایک لفظ اللہ پر رحمت والا ہے جو قرآن کا پڑھنے والا ہوگا وہ تہشت کرد نہیں ہوگا اور جو تہشت کرد ہوگا وہ قرآن کا مان نہیں بات بابا نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوشیت مشلق آلہ حضرت فیضان آلہ حضرت سید رزوان میاں صاحب کے بلا زندہ بات ماشاء اللہ ماشاء یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کی جو چھبیس آیتیں ہیں انہیں قرآن سے نکال دیا جائے مازاللہ اور اس نے کہا کہ انہیں قرآن سے نکال دیا جائے اس لیے کہ مسلمانوں کے مدرسوں میں جب قرآن پڑھایا جاتا ہے تو بچے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور مازاللہ ان کے اندر دہشت گردی مازاللہ رب العالمین پیدا ہو رہی ہے یہ اس بدبخت کا کہنا ہے لیکن حضرات یہ جھوٹا ہے یہ کاذب ہے یہ ظالم ہے یہ ناہنجار ہے یہ بدبخت ہے یہ کہتا ہے کہ جہاد کا جو معنی ہے مازاللہ وہ غیر مسلموں کو قتل کرنے کے نعوذ باللہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں میں صرف آپ سے ایک گزارش کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہ بدبخت یہ ظالم سپریم کورٹ میں پہنچا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے یہ چھپیس آیتیں آتم گات کو دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہی ہیں جہاد کا معنی مازاللہ رب العالمین غیر مسلمان قرآن کی یہ چھپیس آیتیں حفظ میں یاد کر لے جہاد کے مطلب کو سمجھ لے جہاد کے مفہوم کو سمجھ لے اور ہر ایک مسلمان ان چھپیس قرآن کی آیتوں کا حافظ بھی ہونا چاہیے اس کی تفسیر کو بھی سمجھ نہ چاہیے اور اس بدبخت سے کہنا اے بدبخت سن جہاد کمانا کسی غیر مسلم کو کسی بدمذہب کو قتل کرنے کا نہیں ہے ارے جہاد کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ظالم جب کوئی جابر جب کوئی بدبخت انسانیت کا دشمن انسانیت پر حملہ کرتا ہو اس کے مقابلے میں کھنے ہونا انسانیت کو بچانا اس کا نام جہاد بے شک بے شک سچی بات ہے سچی بات زندہ بات جب کوئی بدبخت انسانیت کو بدنام کرتا ہو غریب وں پر بے بے سہار پر ظلم کر رہا ہو اس ظالم کے ظلم کو روگ دینا یہ جہاد ہے اور اس ظالم سے اس بدبخت سے کہہ دو کہ اور قرآن چودہ سو سال پہلے جیسے اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا تھا بی آئینی ہی آج بھی ویسے ہی موجود ہے اللہ چاہے گا ویسے ہی رہے گا قرآن کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ خود رب تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا قرآن میں خود رب رشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہم ہی اس ذکر کی فعظت فرمانے والے ہیں میں کہوں گا اے بدبخت اے ظالم اے وسیم رزوی اے دنیا بھی کتے سن تو یہ سوچ رہا ہے قرآن کی آیتوں پر پی آئی ال داخل کرے گا قرآن مٹ جائے گا کان کھول کر سن لے قرآن مٹنے والا نہیں ہے کتابیں وہ مٹتی ہیں جو صرف کاغزوں پر لکھی گئی ہوں توجہ میری طرف رکھ رکھے کتابیں وہ مٹ گئی جو صرف کہوں گا اے ظالم صل قرآن وہ کتاب نہیں ہے جو صرف کاغزوں تک محدود ہو اور قرآن کو اللہ نے مامنوں کے سینے میں اتار دیا ہے اب جب تک مامن لہے گا تب تک اللہ کا مقدس قرآن سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلق عالی حضرت فیضان عالی حضرت حضور سید رزوان میاں صاحب قبلہ زندہ آباد زندہ آباد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایسے بدبخت بار بار آ رہے اور کوئی قرآن پہ بھوگتا ماذا اللہ کوئی نماز پہ بھوگتا ہے کوئی علامہ کی شان میں غستاخیاں بے عدمیہ کرتا ایسا ہو کیوں راج آپ قرآن پڑھتے نہیں آپ نے قرآن پہ جزدان چڑھایا اور طاقوں کی زینت بنا ڈالا دو دو مہینے تین تین چار چار مہینے ہو گئے قرآن گھر کے اندر رکھا ہوا کھول کے نہیں دیکھتے ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ کہ پوری پوری رات موائل پر فون پہ لگا پڑا تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے فون پر بات کر رہا ہے آپ پوچھیں ان علامہ سے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر میری بات پر یقین نہ آتا ہو تو ابھی آپ اپنی نگلی آقل کی گلیوں میں گھوم کر دیکھ لو کتنے نوجوان ایسے ہوں گے کان پہ فون ہوگا ادھر سے ادھر کے چکر ادھر سے ادھر کے چکر جی ہاں پوری پوری رات فون پر لگا ہوا ہے پوری پوری رات فون پر بات کر رہا ہے اور جو بات نہیں کرتا تو وہ بھائیہ جو ہے یوٹیوب پہ فیس بک ٹیوٹر واتش آپ انسٹا پہ گھسا پڑھا ہاں ضرورت ہے ضرورت ہے جب تک جیو کی ٹو جی وی ڈیٹا یہ ختم نہیں کر دیتا رات کو تب تک سوتا نہیں ہے ادھر بارہ بجے موائل میں ڈیٹا آئے اور میں مووی اور سیریل دیکھ رہا شروع کر ہوں آپ مجھے بتائیں جوانی میں تو چہرے پر رونک ہونی چاہیے جوانی میں تو چہرے پر عجیبی شواب ہوتا ہے مگر 18 18 سال کے 22 سال کے نوجوانوں کو دیکھو تو چہرہ ایسا اور چسے ہوئے ہم کی طرح صحیح کہہ رہا ہے ہمارے مجھر نو مار گئی اب جو لڑکا تین تین تمہارا جوان بیٹا پوری رات فون پر بات کرتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے تمہارا بیٹا پوری رات راستوں میں گھونتا رہتا ہے کیا تمہیں خبر نہیں ہے کیا قیامت کے دن تم سے سوال نہیں ہوگا کیا قیامت کے دن تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دور تک میری آواز جا رہی ہوگی اگر کوئی نوجوان سن رہا ہے تو میں اس سے ہاتھ جوڑ کر مہدیبان عرض کرنا چاہتا ہوں اے میرے بھائی اگر تو جاگ نہیں چاہتا ہے تو جاگ لے رات کو میں تجھ سے منع نہیں کروں گا مگر موائل پر بات کر کر مجھ بات کرے گا کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرے گا وقار مجرور ہو جائے گا جوانی توا اور برباد ہو جائے گی دنیا کے اندر زلت رسوائی قبر میں جائے گا اللہ کا عزاب مارے گا اگر تجھے جاگ نہ نا موائل سائٹ کر دے مصلق عالی حضرت سید رضبان میاں صاحب قبلہ حضمت قرآن زدہ باز سبحان اللہ سبحان اچھا ہوگا کہ ایک نوجوان موائل سے ہٹ کر یہ صدق دل سے توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا اور مسجد میں جا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد بولے گا پروردگار عالم میری پوری زندگی موائل پر مووی سیریل دیکھنے میں گزر گئی مولا میری پوری زندگی جو ہے اب تک کی وہ پوری پوری رات بات کرنے میں گزر گئی لیکن اے پروردگار عالم تیرا کرم ہوا تیرا احسان ہوا تیرے محبوب کا فیضان ہوا کہ تُو نے مجھے اس سے بچایا اے نوجوان جب تُو موائل کو سائٹ کرے گا مووی سیریل کو چھول کر بات کرنے سے توبہ کر کے مسجد میں آئے گا رات کی تاریخی میں اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ کی بارگاہ ہمیں سجدے کرے گا رکو تلاوت کرے درود پاک کرے اللہ کا ذکر کرے قیام رکو سجدہ کرے رب کی رحمت ضرور پکارتی ہوگی اے پر اس تو دیکھو رات کی تاریخی میں ناری رسالت ناری غوثیت حضرت اللہ مولانا مفتی بلال صاحب قبل بل آس پوری حضرت اللہ مولانا مفتی بلال ناری تکبیر ناری رسال درود پاک پڑھیں اللہ صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلات وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم بہت جلد آپ انشاء اللہ مفتی صاحب قبل کے ملف ذات آلیہ کو سمات فرمائیں گے اور حضرت بہت اچھی تخریر کرتے ہیں اللہ حضرت کے علم وعمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور حضرت سے فیض حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ سے ارزی کر رہا تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی پوری پوری رات موائل پر وارچ پر فیس بک پر ٹیوٹر پر گزرتی ہے کتنا اچھا ہوگا کہ یہ موائل کو سائٹ کر دیں اور موائل سے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں مسجد میں بیٹھیں پوری پوری رات نہ کر سکیں تو کم ایک گھنٹہ بیٹھ کر یا دو گھنٹہ تین گھنٹہ اگر ہو سکے تو اپنی قضہ نمازوں کو پورا کر لیں اگر ہو سکے تو اللہ کی بارگاہ میں قیام کریں رکو کریں سجدہ کریں اگر ہو سکے تو گھنٹہ دو گھنٹہ یا تین گھنٹے بیٹھ کر اللہ مقدس قرآن کی تلاوت کریں اگر ہو سکے تو مسجد میں رات کی تاریخ میں بیٹھ کر سرکار کی بارگاہ میں درود سلام کے نظران پیش کریں ادھر یہ رات میں مسجد میں بیٹھ کر کبھی قیام رکو سجدہ کریں قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے گا نبی کی بارگاہ میں درود پاک کے نظران پیش کرے گا رب کی رحمت ضرور پکارے گی اے فرشتو دیکھو تمام بستی والے سوئے ہوئے ہیں میرا فلا بندہ مسجد میں بیٹھ کر کبھی قرآن پڑھتا ہے کبھی میرا ذکر کرتا ہے کبھی میرے محبوب پر درود پڑھتا اے فرشتو میں اپنے بندے سے راضی ہوں تم قیامت کا دن کے لئے گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہ کو مہ بابا ناری تکبیر ناری رسالت ناری غوصیت مسلقی آلہ حضرت فیضان آلہ حضرت زندہ باز زندہ باز اور ہو سکتا ہے اللہ اس کی ایسے ہی بالعالمین میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس وصیم رزی سے کہو اے ظالم سن اب تو نے ہمیں بیدار کر دیا ہے اب ہم صبح اٹھیں گے فجر کی نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھیں گے ہم جب ہم گھر سے نکلیں گے قرآن کی تلاوت کو سن کر پھرانے لگیں گے اور اس سے یہ کہہ دو اے بد بخ قرآن کا دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی اس لیے کہ کتابیں وہ بدلی جاتی ہے جو صرف قاغذوں تک محدود ہو اور قرآن صرف قاغذ تک محدود نہیں ہے قرآن تو وہ کتاب ہے جسے اللہ نے مومنوں کے دلوں میں اتار دیا ہے اب جب تک مومن رہے گا تب تک اللہ کا مقدس قرآن زدہ بات ناری تقییم ناری رسالت ناری غوثیت مسلقی عالی حضرت فیضان عالی حضرت زدہ بات زدہ بات ماشاء اللہ ماشاء آپ نہیں پڑھتے بہت جلدی میں اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچا رہا ہوں ایک میرے نبی کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عاصم اور یہ اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ جب یہ راستے میں جاتے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تو کنکر اور پتھر ہوا میں اڑنے لگتے تھے اللہ سرکار انہیں اپنی بارگاہ میں بار بار بلاتے قرآن تلاوت فرماتے یہ سرکار ان کی تلاوت کو سمات فرماتے سبحان اللہ اور تھوڑا سا اندر جائیں یہ وہ میرے نبی کے صحابی ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر دریہ کے کنارے پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کو تلاوت کر دیتے تو چلتا دریہ ٹھہر جاتا تھا پتھروں پر آپ کی تلاوت کا ایسا اثر ہوتا کہ ہوا میں اڑنے لگتے اور تو اور اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ قرآن کی آیتیں پڑھ دیتے تو پہاڑ بھی وجد میں آجاتا اللہ کچھ لوگ آئے سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے کہا حضور ہمارے یہاں پر ابھی نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کچھ لوگ انہیں ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ابھی اسلام میں داخل ہوئے آپ حضرت آسم کو اور ان کے ساتھ چند اور صحابہ کو فرمایا کہ یہ کچھ لوگ ہیں اپنی بستی میں لے جانا چاہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بستی میں لوگ ابھی کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوئے ہیں آپ لوگ ان کی بستی میں ان کے شہر ان کے گاؤں میں جائیے اور وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا دیے اللہ امور آپ ملاحظہ کریں چلتے گئے ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہم اور آپ آج اگر سفر کرتے ہیں تو جو گھر پر نماز پڑھتا وہ سفر میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ماذا اللہ کتنے لوگ ایسے خواج اگر نماز کی وارگاہ میں جا رہے ہیں کچھ لوگ تو وہاں بھی جاتے وقت نماز نہیں پڑھتے کلیر شریف کے لئے نکلے پتہ لگا راستے میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی یہ میرے نبی کے صحابی ہیں راستے میں چلنے سفر کرتے ہوئے سفر پر نکلیں نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھتے پورا دن جو ہے وہ کافی دشوار ہے لہٰذا یہی پر آج قیام کر لیا جائے اسی جنگل میں اسی سہرہ میں مسلمانوں نے ان کے مشورے کو قبول فرما لیا عشاء کی نماز ادا کی سب نے اپنے اوراد وظائف پڑھے اس کے بعد سو گئے رات کے کسی حصے میں جب حضرت آسیم کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بلانے کے لئے آئے تھے وہ وہاں پر نہیں ہیں آپ نے اپنے ساتھیوں کو مسلمانوں کو جو آپ کے ساتھ نین سے بیدار کیا کہا کہ وہ لوگ یہاں پر نہیں ہیں مجھے تو مشکوک معلوم ہوتے کہیں ہم لوگ کسی سازش کا شکار تو نہیں بن گئے کہیں یہ لوگ ہمیں دھوکے سے تو یہاں پر نہیں لائے ہیں ابھی مسلمانوں میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کیا دیکھتے ہیں سامنے سے ایک عورت چلی آ رہی ہے جس کی بغل میں ایک مٹکہ دبا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کافی لوگ ہیں ان مسلمانوں نے دیکھا یہ جمع غفیر آ رہا ہے یہ لوگ مسلمانوں کے قریب آئے اس عورت نے کہا یہ بتاؤ تم میں سے آسم کون ہے مسلمانوں نے جتا حضرت آسم کو اپنے آغوش میں لے لیا یا یوں کہہ لے حضرت آسم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ بتاؤ حضرت آسم سے تیرا کیا معاملہ ہے اس عورت نے کہا اے مسلمانوں سنو آپ سے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے میری جو کچھ بات ہے یا میری جو کچھ ناراض کی ہے وہ حضرت آسم سے ہے لہذا تم لوگ ہٹ جاؤ حضرت آسم کو میرے حوالے کر دو مرنہ تم لوگ کہ میں حضرت آسم کو ماز اللہ قتل کروں گی اگر تم حضرت آسم کو مجھے دے دوگے میں انہیں قتل کر کے چلی جاؤں گی تم سے کچھ نہیں کہوں گی اور اگر تم نے حضرت آسم کو میرے حوالے نہیں کیا تو تم سارے مسلمان بھی بے وجہ میں مارے جاؤ گے ان مسلمان اس عورت میں اس بدبخت نے جو دو مسلمان حضرت آسم کے سامنے کھڑے تھے ان کے سروں کو قلم کر دیا ماز اللہ المختصر آخر میں جب حضرت آسم رہ گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آنکھ اشکوار تھی اس بدبخت عورت نے کہا اے آسم میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑے بہادر ہو جنگ کے میدان میں جب آپ ہوتے تھے تو بڑے بہادر کے پیر جنگ سے اکھار دیتے تھے اے آسم میں نے سنا تھا تم تو بڑے دلدار ہو آج موت کو اپنے سامنے دیکھ کر رونے لگے حضرت آسم نے فرمایا تھا اے بدبخت سن لے جو اللہ کہ رسول پر ایمان لے آتا ہے وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتا میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں اے خاتم سن اے عورت سن تیرا میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے میں نے تیرے باپ تیرے بیٹے تیرے شوہر کو اس لیے قتل کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں غستاخیاں کرتا تھا وہ ظالموں کی طرف سے بد بختوں کی طرف سے آیا تھا جنگ کے اندر میرے سرکار پر ماز اللہ حملہ کرنا چاہتا تھا میرے نبی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا اللہ کے محبوب کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا اس وجہ سے میں نے تیرے شوہر تیرے بیٹے اور تیرے باپ کو قتل کر دیا لہذا تیرا میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور ابھی بھی وقت ہے تو بھی ایمان لے آ ورنہ ایک دن ایسا ہوگا اس دنیا سے چلی جائے گی اور پھر ہمیشہ کے لئے اللہ کے عذاب میں مختلف جائے گی اس عورت میں کہا اے آسن سن میرے ہاتھ میں یہ جو مٹکہ ہے اس میں شراب پھری ہوئی ہے میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ ماذا اللہ میں حضرت آسن کے سر کو قلم کروں گی اور اس میں شراب بھر کر پیوں گی اور پھر دو سو لوگوں کے سامنے کتنی محثلیں ایسی ہونے لگیں آج کل شادیوں میں جو بیئر کی بہت لہام ہو گئی ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں غور کریں ناچنا ڈانس کرنا شراب پینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا کام ہے آج ہم اپنے بیٹے کا نکاح کرنے کے لئے چلیں سرکار کی سنت عمل کرنے کے لئے چلیں اور دوسری طرف ہم اللہ کے محبوب کی شریعت کا خون کر رہے ہیں اللہ حضرت آسن نے رب کی وارگاہ میں دعا کی مولا میرے دل کے اندر تیرے قرآن کی آیتیں ہیں میرے سینے اللہ آپ کی گردن پر تلوار چلائی حضرت آسن کے جسم سے جو خون نکلا اللہ نے اس خون سے شہد کی مکھیوں کو پیدا فرما دیا ان شہد کی مکھیوں نے ان کافروں پر ان ظالموں پر ان بدبخت پر حملہ کر دیا اور میں تو عقیدت کی روشنی میں یہی اتنا ہی کہوں گا کہ وہ شہد کی مکھیوں اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہوں گی کہ اے ظالم اے بدبخت سنو تمہارے لیے تو ہم چھوٹی چھوٹی مکھی کافی ہے اگر اللہ چاہتا تو زمین کو حکم دیتا زمین انہیں نگل جاتی اللہ چاہتا تو جنات کے لشکر کو بھیج دیتا سگھنٹوں میں ان کافروں کا صفایہ ہو جاتا اللہ چاہتا تو آسمان سے پتھر کی برسات برسا دیتا یہ ظالم وہی پر بھیر ہو جاتے مگر اللہ نے شہد کی مکھیوں کو پیدا فرمایا ان شہد کی مکھیوں نے ان ظالم پر حملہ کر دیا اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا بارش آئی باری کا ایک تیز بہاب آیا اور حضرت آسم کے جسم مبارک کو بہاتا ہوا نہیں اس نے حضرت آسم کے گلے پر ایسی تلوار ماری تھی اللہ پر حضرت آسم کا قصور کیا تھا میں آپ سے پوچھ نہ چاہتا ہوں قرآن پڑھتے تھے اللہ کی توحید بیان کرتے تھے سرکار کے عشق میں جیتے تھے اگر ہمارے باپ کوئی برا کہ دے تو ہم اس سے پوری زندگی کے لئے گفتگو کرنا بند کر دیں اگر کوئی ہماری ماں کو کچھ کہ دے تو ہم اس کے اوپر لٹھ لے کر چڑھ جائیں آج ہمارے قرآن کے پر کوئی بھوکتا تو ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی اور یاد رکھنا جسے تکلیف نہ ہو تو اسے اپنے گریبان میں مو ڈال کر جھاکنا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان رہ گیا ہے اب جس کے دل میں ایمان ہوگا بھئی اسے تو ضرور برا لگے اور جس کے میرے جسم پر شراب ڈالنے کی بات کرتی ہے مولا تو اس نجس چیز سے نپاک چیز سے میرے جسم کی حفاظت فرمائی تو کیا آج ہم قرآن کو اترافت کریں گے دل میں خدا کا خوف رکھیں گے دل میں عشق مصطفیٰ بسا کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزاریں گے تو کیا اللہ ہمیں پریشانیوں سے نجات نہیں دے گا کیا اللہ ہماری پریشانیاں دور نہیں فرمائے گا کیا اللہ ہماری بیماریاں دور نہیں فرمائے گا کیا اللہ ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے نہیں بچائے گا یقیناً بچائے گا ابھی بھی وقت ہے اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ جو نماز نہیں پڑتا نماز سے پنجگانہ باجماعت ادا کرے جو چہرے داڑی نہیں رکھتا داڑی رکھیں جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے اور وصیم رزوی بد بک کتے سے کہتے اے ظالم سن لے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا ارے نبی کا چاہنے والا نام نبی پر جان دے با با زندہ با زندہ با ماشاء قرآن قرآن کو خود بھی سمجھو اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرو انشاء اللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت کامیاب ہو جائے گی ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بس یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے استغفر اللہ 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 اللہ